سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم استقبال رمضان کے لیے تیس اہم ہدایات قسط نمبر چار علماء اکرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت سی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں جن کا خلاصہ تیس اہم ہدایات کی شکل میں ہے سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی کے غرض سے ان تیس میں سے یومیا پانچ ہدایات قسط وار آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں نمبر سولہ نوکر خادم اور ملازم پر کاموں کا بوجھ ہلکہ کریں رمضان المبارک کی آمد سے قبل نوکر و ملازمین سے مہنہ طلب اور مشکل کام کروالے تاکہ روزے کی حالت میں ملازمین پر کام کا بوجھ ہلکہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے غلام خادم ملازم کے بوجھ کو ہلکہ کر دے تو حق تالہ شانوں اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے آگ سے ازادی عطا فرماتے ہیں بہاوالا مشکہ جلدوم حدیث نمبر 479 نمبر 17 عمرے کی ترتیب بنائیں رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے صاحب سروت لوگ ابھی سے عمرے کی ترتیب بنائیں اسی طرح مسجد حرام اور مسجد نفری میں اعتقاف اور نمازوں کا ثواب دیگر مساجد سے بہت زیادہ ہے یہ ثواب حاصل کرنے کی ابھی سے کوشش کریں نمبر 18 زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں عموماً ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا لہٰذا ابھی سے نمازوں کے بعد کچھ دیر مسجد میں نفری اعتقاف کی نیت سے ٹھہریں اور مسجد میں دل لگانے کی مشک کریں تاکہ رمضان کے آخری عشرے کے مسجد اعتقاف میں بیٹھنا آسان ہو جائے نمبر 19 نین کم کرنے کی عادت ڈالیں اگر آپ آٹھ گھنٹے سونے کے عادی ہیں تو چھ گھنٹے سونے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے البتہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے دن میں تھوڑی دیر قیلولہ کر لینا مسجد بھی ہے اور تحجد پڑھنے میں معیر مددگار بھی ہے نمبر 20 40 دن تک تقبیر اولہ کے ساتھ نمازیں پڑھیں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے نیز ماہ شابان کے آخری عشرے اور رمضان مبارک کے 30 دنوں میں اس کا احتمام نظمتاً زیادہ آسان ہے لہٰذا تقبیر اولہ کے ساتھ پنج وقت نمازیں باجمات پڑھنے کی ابھی سے ترطیب بنائیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ